چیف جسٹس آف پاکستان ڈٹ گئے ہیں سپریم کورٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ سے متعلق جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے تین لوگ نے بینچ بنائے ہیں اس فیصلے کو ٹیک اپ کرنے کے لئے جسٹس اجازو لیسن صاحب اس کے ہیڈ ہوں گے جبکہ جسٹس منیب اور جسٹس مزایر اکبر نکوی صاحب اس میں شامل ہیں یہ دو ججز جو ہے جسٹس اجازو لیسن صاحب اور جسٹس مزایر حسین نکوی صاحب ان کے اوپر مریم نواز نے کافی سنگین انظامات لگائے تھے لیکن اوورسیز پاکستانیوں کے لئے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ یہ دو ججز اس بینچ کا ایسا بنیں گے اور ان کے فیصلے کو اور ان کے جو سماعت ہیں ان کو ٹیک اپ کریں گے کہا جا رہے کہ جو آنے والے عام انتحابات ہوں گے قومی اسمبلی کے بلوچستان اور سندھ کے اس میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل چکا ہوگا اور یہ جو موجودہ دو کیپی کے اور پنجاب کی اسمبلی ہے اس میں تو مشکل نظر آ رہے کیونکہ اس فیصلے کو کرنے میں بھی دو تین ماہ لگ جائیں گے اب پی ڈی ایم کیلئے مشکلات یہ ہیں کہ اگر الیکشن کو ڈیلے کرتے ہیں تو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل جائے اگر جلدی الیکشن کرواتے ہیں تو مقبولیت سے فریم رہا رہیس خال صاحب کا ایک دلچسپ تجزیہ ہے اس حوالے سے آئیے سنتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینلز پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اب آپ کو لارا ہوں اس بڑی خبر کی طرف اب یہ کیس جو ہے پی ڈی ایم کی بہت سارے شور کے باوجود ان کے اعتراضات کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان ڈٹ گئے ہیں سپریم کورٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ سے متعلق درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں تین مارچ کو اس کی سماعت کرے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کا تین رکنی بینچ اس بینچ کی سربلائی کریں گے جسٹس جناب اجازل احسن صاحب اور دیگر دو دو معزز جج سائبان اس میں ہیں ان میں ایک جسٹس منیب اور ایک جسٹس جناب مزاہر نکوی صاحب اب یہ تین ججز اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے لیے وہاں پہ کیس سنیں گے اب پی ڈی ایم کبھی نہیں چاہے گی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے کیونکہ اس پرسیجن میں تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے اگر عدالت یہ فیصلہ کر دیتی ہے اگلے ایک مہینے کے اندر یا ڈیڑھ مہینے کے اندر کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ہر حال میں دیا جائے تو پھر اس کی تیاری میں ایک دو تین مہینے لگ جائیں گے یعنی چار پانچ مہینے کے اندر اندر اوورسیز پاکستانیوں کے پاس ووٹ ڈالنے کا حق آ جائے گا اور اس کا طریقہ کا بھی تیار ہو جائے گا پاکستان کے اندر قومی اسمبلی کے کم سے کم سو ہلکے ایسے ہیں جہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے فرق پڑتا ہے یعنی وہاں پہ نشست ادھر سے ادھر جا سکتی ہے اور لگ بک ستر ہلکے ایسے ہیں جہاں پہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے اور لگ بک پچاس سے زائد ہلکے ایسے ہیں جہاں پہ فیصلہ کن فرق پڑتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں سے اب پی ڈی ایم یہ ساری سیٹیں ہاظنا نہیں چاہتی اور یہ ساری سیٹیں عمران خان صاحب کو مل جائیں گی پی ڈی ایم بری طرح فس گئی ہے اگر الیکشن کو ڈیلے کے اندر لے کر جاتی ہے یا قومی اسمبلی کے سبائی اسمبلی کے الیکشن تو 90 دن کے اندر اگر ہونے ہیں اور وہ ہونے ہیں آئینے پاکستان کے مطابق تو وہ تو 9 اپریل سے 16 اپریل کے بیچ میں کسی بھی دن ہو جائیں گے اب یہ والا معاملہ تو ہو گیا سیٹل یہ والے انتخابات ان میں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ یہ بہت مشکل چیز ہے اور وہ مشکل اس لیے ہے کہ جب عدالت کہے گی کہ اس کو کیا جائے تو پھر الیکشن کمیشن ٹائم مانگے گا اور جب ٹائم مانگے گا تو 90 دے سے اوپر جائے گا تو ہو سکتا ہے یہاں پہ نہ ہو لیکن قومی اسمبلی کے انتخابات میں سندھ کے انتخابات میں بلوچستان کے انتخابات میں یہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ شامل ہو جائے گا اسلام آباد والے انتخابات کے اندر بھی یہ قومی اسمبلی کے ہوں گے وہ پورے پاکستان میں ہی ہوں گے تو اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ شامل ہونے سے وہاں بہت بڑا فرق پڑ جائے گا اب پی ڈی ایم فز گئے بری طرح جلدی انتخابات کرواتی ہے تو الیکشن ہار جاتے ہیں اکانومی کا بیڑا گرہ کر دیا ہے کچھ پلے نہیں ہیں آئی ایم ف کی مشکل ترین شرائط ماننے پر یہ لوگ مجبور ہیں اور اگر الیکشن کو ٹلے کرتی ہے یا دور لے کر جاتی ہے تو اوورسیز پاکستانی ممکنہ طور پر ووٹ ڈالنے کے قابل ہو جائیں گے ابھی لکبر تنگ آگے ساڑھے آٹھ لاک پاکستانی ساڑھے آٹھ لاک پاکستانی اس ایک سال میں پی ڈی ایم کی حکومت بننے کے بعد سے لے کر اب تک تنگ آگے پاکستان چھوڑ چکے ہیں وہ کس کو ووٹ ڈالیں گے ان کو ڈالیں گے جن کی ویسے ملت چھوڑ کر گئے ہیں